جامہ مشجد قریب ساڑھے تین سو سال پرانی ہے یہاں پر پور راشپتی فقردین علی احمد کی مزار ہے یہاں پر پور راشپتی عبدالکلام آزاد اور پوروپ راشپتی حامد انساری نماز پڑھ چکے ہیں اور جن ایک سو تیس پروپٹیز کو نوٹس دیا گیا ہے ان میں چھے مشجد سینٹرل ڈلی میں ہیں ان میں جامہ مشجد ریڈ کروس پر بنی ہوئی سنہری باغ مشجد ادیوک بھون کے پاس مزار سنہری باغ موتیلال نہرو روڑ پر ہے تو مشجد کرشی بھون کے پاس موجود ہے وہیں جبتہ گنج مشجد مان سنگھ روڑ پر ہے موتیلال نہرو مارک پر بنے مشجد کا جائزہ لیا ہمارے سنواداتا شوئی برزان ڈلی ہائی کورٹ کے آدیش پر جن ایک سو تیس پروپٹی کا سروے کیا جا رہا ہے اس میں یہ موتیلال نہرو مارک کی مشجد بھی شامل ہے اس وقت ہم یہی پر موجود ہیں اور یہ مشجد ہے موتیلال نہرو مارک پر ظاہر سی بات ہے کہ کئی سو سال پرانی یہ مسجد کہی جاتی ہے جس کو وقبور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کئی سو سال پرانی یہ مسجد ہیں اور ایک سو تیس پروپٹی کا ایشو بھی ظاہر سی بات ہے کہ دشکو پرانا ہے اور ایلن ڈیو کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی اے بھی لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ جنوں سے جب سے ہائی کورٹ کا آدیش آیا ہے تب سے الگ الگ پروپٹی کا سروے کر رہا ہے دلی وقبور یہ کہہ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا آدیش تو آیا ہے لیکن وہ آدیش صرف یہ ہے کہ ان پرپٹی کا سروے یا کوئی جو پیمائش ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن اس میں کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی نہ ہی ڈی ڈی اے اور دوسری ایجنسیوں کو یہ دیکار ملا ہے کہ وہ اس میں کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ کرے یہ دلی وقبور کا دعویٰ ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب سے یہ آدیش آیا ہے کہ سروے کیا جائے وقبور اور اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی دلوں کی جو دھڑکریں ہیں وہ یقیناً بڑھ گئی ہے کہ دراصل آگے ہونے والا کیا ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے لگتار یہ جو معاملہ ہے گرمایا ہوا ہے جس میں چاہے مسجدیں ہو ایک سو تئیس او پرپٹی کا جو ایشو ہے یا پھر مزار یا دوسری بھی جگہ ایسی ہے جس پر دلی وقبور یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ یہ اسی کی زمین ہے اور تمام جو بھی ادھکار ہیں وہ اس کے پاس ہیں لیکن پچھلے کچھ جنوں سے جس طرح سے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور آئی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سروے کیجئے ان تمام جنگوں کا اس سے یقیناً اب جو چیزیں ہیں وہ بدلتی دکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح کی چیزیں رہتی ہیں اور ان سروے کے بعد آگے کیا کچھ ہوگا یا پھر آئی کورٹ کی طرف سے جو آدیش ہے سروے کرنے کا وہ یہیں پر رکھ جائے گا یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن فیلحال الگ الگ جو مساجد ہے یا پھر مزاروں کی بات کرتے ہیں دوسری جو پروپرٹی ہے 123 کے تحت جو آتی ہے ان تمام جنگوں پر نوٹیس بھی چسپا کیے گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر سروے بھی ہوا ہے تو کل ملا کر 123 وقت کی پروپرٹیز کا سروے ہوگا دیکھنا ہوگا کی ریپورٹ میں کیا نکلتا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر